اسلام علیکم میں ہوں سمیرا اور آج آپ کے لیے ہائیڈا فیشل مشین کی فل انفرمیشن کے ساتھ میں ویڈیو بنا رہی ہوں اور آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ ہائیڈا فیشل کے جو ٹولز ہیں وہ کیسے ورک کرتے ہیں اور کیا ورک کرتے ہیں ان کا فائدہ کیا ہے یہ ہے ہمارا ہائیڈا فیشل کا ایریا جہاں پہ ہم ہائیڈا فیشل کرتے ہیں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے مکمل ڈیلیٹ جو ڈیٹیلز ہیں اس کے لیے جی تو سٹارٹ کرتے ہیں مشین کو سمجھنا سب سے پہلے اس کو آن کریں گے سائٹ سے جیسے ہی آن ہوگی آپ کے پاس آپشن آئے گی چینیز لینگویج یا انگلیش کو سیلیکٹ کرنا تو آپ اس کو انگلیش میں سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد یہاں پر مشین میں آپ کے پاس ایک سکرین اوپن ہوگی میں زوم کر رہی ہوں یہاں پر تو آپ یہاں سے اس کے فنکشنز کو بہت آسانی سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جو ٹول استعمال کریں گے وہ ہے ویکیوم پین تو ویکیوم پین یہاں سے آن ہوگا اور اس کو آن کرنے کے بعد آپ کو میں بتاؤں کہ یہ کیا کرتا ہے اس طرح سے اس کی کچھ آواز آتی ہے ویکیوم پین کی اور یہ کیا کر رہا ہے یہ ویکیوم پین ہے اور ویکیوم پین سک کرتا ہے کھینچتا ہے اس کو میں نے بند کیا ہے تاکہ میں پہلے ویکیوم پین کے بارے میں سمجھاؤں سک کرتا ہے اس کی یہ شیپ ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کی جو یہ نیڈلز ہیں یہ ملتی ہیں یہ اس طرح سے کھلتی ہیں اور کھلنے کے بعد یہ واش ہو کے آپ دوبارہ اس کو یہاں پہ لگا سکتے ہیں اور اس کی اکارڈنگ سکن آپ نے یہ تھوڑی سی ڈائیگنل ہے اس کو اکارڈنگ سکن آپ نے رکھنا ہے ایسے اکارڈنگ سکن ٹھیک ہے یہ کیا کرتا ہے یہ چلتا ہے تو یہ سک کرتا ہے اس کو میں ابھی آن کروں گی دیکھئے یہ اس طرح سے سک کرتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے یہ اس کے اندر یہاں سے ہم نے اے میں باٹر ڈالا ہوئے اے بی سی یہاں پہ تین باٹلز ہیں تو میں نے اے باٹل میں باٹر ڈالا ہوئے تو یہ اے بی سی کسی پر بھی آپ اسے سیلیکٹ کر کے نا جو اس کی باٹلز ہیں تو یہ اندر سے مشین کے اندر سے سیرم ہوگا یا کوئی چیز ہوگی تو اس کو یہ گیلا کرے گا ویٹ کرے گا اور سکن کے اندر سے یہ ہماری جو سکن ہے اپیڈرمس اس کی اوپر والی جو دو ڈیٹ لیئرز ہیں ان ڈیٹ لیئرز میں سے ڈیٹ سکن کو کھینچتا ہے جب ہم اسے یوں سکن پر چلاتے ہیں تو یہ سکن کے اندر سے ایکسٹرا سیبم ٹاکسن اور ڈیٹ لیئرز کے جتنے بھی ڈیٹ سیلز ہوتے ہیں ان کو باہر نکالتا ہے اور یہ وائٹ اینڈ بلیک ہیڈز کو بھی باہر نکالتا ہے جو سوپٹ والے ہوں گے ان کو اس لیے اس کے یوز کرنے سے پہلے آپ اس کو یوز کرنے سے پہلے آپ سب سے پہلے سکن کو سوفٹ کریں کلنزن کریں سکن کے بلیک اینڈ وائٹ ہیڈز اس سے کافی حد تک ساف ہو جائیں گے اور نرم ہو جائیں گے سکن تھوڑی سوفٹ ہوگی اس کے بعد آپ اس کو چلائیں گے سٹوکس میں اور اس کے جو سٹوکس ہیں یہ چھوٹے چھوٹے آپ اس طرح سے لیں گے اور اوپر کی طرف لیں گے نیچے سے اوپر کیوں کہ ہمیشہ فیشل نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے یوں اس کو یوں لمبا نہیں کھینچیں گے اس طرح سے سکن پر ریڈنس ہو سکتی ہے ویسے اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے یہ سکن کے اندر سے ڈیڈ سیلز کو نکالتا ہے اور جو ڈیڈ لیئر ہوتی ہے اس کے جتنے بھی ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں ان کو باہر نکالتا ہے جس سے سکن بلکل سمودھ ہو جاتی ہے ہماری سکن میں بہت ساری چیزوں کے اثر ہوتے ہیں جیسے پروڈکٹس ہم استعمال کرتے ہیں یا میک اپ استعمال کرتے ہیں تو وہ سکن کے اندر جمع ہوا ہوتا ہے یہ جتنے بھی سکن کے اندر موزر چیزیں گئی ہوتی ہیں بیسیز ہیں وائٹننگ کریمز ہیں ہمارے موسچر ہیں جو ہمارا علودگی ہے دعا ہے یا ہم کوکنگ کرتے ہیں وہاں پہ ہماری سکن کے اوپر چکنائی جمتی ہے جو آم ساون سے نہیں اترتی یا ساف کرنے سے نہیں اترتی سکن کے اندر چری جاتی ہے تو یہ وائکیوم پین جس کو وارٹر جیٹ بھی بولا جاتا ہے یہ اس کو نکالتا ہے اور سکن کو سکن کا سرفس کلین کرتا ہے اندر سے انٹرنل نیٹ ٹیسٹ کرتا ہے یہ پاس سیکنڈ جو ہمارا ٹول ہوگا وہ ہوگا ہمارا ایلٹرہ ساؤنڈ ہینڈل ایلٹرہ ساؤنڈ ہینڈل ہم یہاں سے سلیکٹ کریں گے اچھا یہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اگر تو وائکیوم پین یوز کرنے کی وجہ سے سکن پر ریڈنس ہو گئی ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ سکن ابر گئی ہے کیونکہ وائکیوم پین سک کرتا ہے سکن ابر گئی ہے تو آپ سیکنڈ نمبر پر یہ استعمال کریں گے اور اس کے ساتھ پروڈیکٹ بھی استعمال ہو سکتی ہے جیسے آپ چاہیں تو آپ نے اس سے پہلے کلنزنگ کی کلنزنگ کو ساف کیا ساف کرنے کے بعد آپ وائکیوم پین یوز کریں گے تاکہ وائکیوم پین کے اندر کوئی بھی پروڈیکٹ نہ جائے کیونکہ یہ پھر اس کا پائپ بلوک ہو جائے گا آپ نے سیکنڈ نمبر پر وائکیوم پین اس صورت میں یوز کرنا ہے اگر آپ کی سکن ریڈ ہو گئی ہے اس کے اوپر ریشز آ گئی یا ابر گئی ہے اگر آپ کی سکن سموت ہے تو سیکنڈ نمبر پر آپ سکرابر یوز کریں گے تو میں یہ سیکنڈ نمبر پر اس لیے بتاؤں گی کہ زیادہ تر سکن سینسٹیوی ہو جاتی ہیں یا آتی ہیں تو وہ سکن تھوڑی رڈ ہو جاتی ہے ہم کیا کریں گے وائکیوم پین کے بعد سکن کے اوپر ٹونر لگائیں گے تاکہ اس کا پی اچ لیول نورمل ہو سکے ٹونر ہمیشہ سکن کا پی اچ لیول نورمل ہو کرتا ہے وہ اوپر ہو تو بھی اسے نورمل کرتا ہے پی اچ لیول نیچے ہو ڈاؤن ہو ہمارے سکن کے پٹھوں کو طاقت دے گا جو ہماری سکن کے اندر فائبر ہیں ان کو طاقت دے گا اس کو یوں سرکولر مومنٹ میں استعمال کریں گے اور اسی طرح سے ہم اوپر آئیں گے ایسے 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 اور اس کو یہ کیا کرے گا یہ سکن کو اوپر سے جو افیکٹ دے گا اس سے پہلے یہ بتاؤں گی یہ اندر سے کیا کرے گا یہ ایلٹر ساؤنڈ ہینڈل اندر سے آپ کی سکن کی رپیرنگ کرتا ہے پروڈیکٹ کو جذب کرنے میں کام دیتا ہے سکن کو اوپر لے کر آتا ہے جس سے سکن کا دورانے خون بڑھ جاتا ہے دورانے خون بڑھاتا ہے اور پروڈیکٹ کو جذب کرنے میں مدد کرتا ہے اور سکن کو رپیر کرتا ہے ایسے جیسے ایرن آپ کا جو ایک پریس کیا ہوا کپڑا ہوتا ہے اس میں شائن آ جاتی ہے جو پریس نہیں ہوتا اس میں شائن نہیں آتی تو اس کے استعمال سے آپ کی سکن میں شائن آ جائے گی گلو آ جائے گی کیونکہ یہ اندر سے سکن کو سموتھ اندر سے ہی رپیرنگ کرتا ہے سکن کی جس کی وجہ سے سکن سموتھ ہو جاتی ہے اس کو ہم بار بار ہر سٹیپ کے بعد بھی یوز کر سکتے ہیں ہر سٹیپ کے بعد اس کو یوز کریں گے تو آپ کا رزل ڈبل سے بھی زیادہ ہو جائے گا اس کے بعد ہم بات کریں گے سکربر کی سکربر جو ہے یہ کیا کرتا ہے دو چیز جو میں پہلے بتانا بھول گئی ہوں یہ جو الٹرساؤنڈ ہینڈل ہے یہ گرم ہو جاتا ہے کافی تیز گرم ہو جاتا ہے یہاں سے اس کو ہم سلیکٹ کریں گے یہ دو آپشنز ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ موڑ ہے ان کے ایک تو موڑ ہے ایک سیکنڈ چلا ایک سیکنڈ بند ہوا ایسے چلا بند ہوا چلا بند ہوا چلا بند ہوا ٹھیک ہے ایک موڑ ہے یہ چل رہا ہے ایسے یہ دو موڑ ہے اس کے بعد یہاں پہ ان کی پاور ہے یہ دیکھیں اگر آپ ان کی پاور کے حساب سے کام کریں گے اگر کسی کلائنٹ کی سکن جو ہے وہ نورمل ہے تو اس کے اوپر آپ کوشش کریں کہ اس کو یہ جو ریگلر چل رہا ہے اس پہ نہیں باقی فسٹ موڑ پہ اس کو رکھیں جو چل رہا ہے بند ہو رہا ہے چل رہا ہے بند ہو رہا ہے اور اس کی پاور آپ ٹین تک لے کے جا سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کلائنٹ کی سکن کتنی خراب ہے جتنی خراب سکن ہوگی اس کی پاور اتنی زیادہ کر سکتے ہیں نورمل سکن ہوگی تو اتنی پاور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ جو ہے یہ وام اپ ہوتا ہے یہ وام اپ ہوتا ہے بہت گرم ہوتا ہے اس کے اوپر پانی ڈالیں تو پانی کی اس آواز بھی آتی ہے جلنے کی جیسے تبے کے اوپر پانی ڈالیں تو چھنٹے کی آواز آتی ہے یہ اتنا گرم ہو جاتا ہے اس لیے اس کو جیسے ہی آپ سکن پر رکھیں گے تو اس کا تمپریچر کم ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ تمپریچر اپنا سکن کے اندر ایبزورف کروائے گا یہ اپنا تمپریچر سکن کے اندر ایبزورف کروائے گا اس کی ریزز ہی ہیں جو ظاہر بات ہے اس کے اندر کوئی چیز تو لگی نہیں ہے وہ جیس کے اندر سے شوائیں نکل رہی ہیں وہ ہی جا کے اندر سکن کے رپیئر کر رہی ہیں تو یہ جو ہے اس کو فائب پہ سٹارٹ کرتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کلائنٹ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو زیادہ ہیٹ فیل نہیں ہو رہی تو پھر ہم اس کو زیادہ تیز کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ کلائنٹ کی سکن کے حساب سے کوئی کتنا تمپریچر پرداشت کر سکتا ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے یہ جو ہینڈل ہے اس کو اس کو جو ہے وہ اس کو عام طور پر سکرابر بھی بولا جاتا ہے سکرابی ہینڈل بھی بولا جاتا ہے اور پیلر بھی بولا جاتا ہے اصل میں یہ کام کیسے کرتا ہے ہم نے اس کو یہاں سے کیا سلیکٹ اس کو کیا رگلر پر اب اس کی پاور دی سیون ایٹ پر پاور دی اور یہ چلے گا یہاں سے اور یہ آپ کے اگر گلفز پہنے ہوں تو اکثر اوقات نہیں چلتا یہ فنگر ٹچ کریں یہ دیکھیں دبائیں پریس کریں پریس کر کے رکھیں یہ ادھر سے پریس کر کے رکھنے سے چلتا ہے یہاں سے آپ کی فنگر جو ہے بیداؤڈ گلف یہ تب کام کرتا ہے ایسے یہ نہیں چلے گا آپ ذرا خالی فنگر رکھیں گلفز کے بغیر یہ دیکھیں یہ اس طرح چلتا ہے یہ میں نے ریگلر پہ کیا ہوگا ہے اور اس کی پاور ٹین کی ہے اب دوبارہ چلائیں اس طرح سے اس کی آواز آتی ہے اس کی آواز آتی ہے اور اب میں اس کو چلانا بتاتی ہوں آپ کو اس میں جو ہے وہ اوف کرتی ہوں اور اس کو چلانا بتاتی ہوں یہ کیا کرتا ہے یہ سکن کے اس کے دو سائٹز ہیں ایک سائٹ اس کی پینیٹریشن کے لیے ریپیرنگ کے لیے ہے ایک سائٹ اس کی دیٹس سکن کو ریموو کرنے کے لیے ہے اس کو آپ چلائیں گے ڈیڈ سکن وائٹ اٹس اور بلیک اٹس کو نکالے گا یہ اور جتنی بھی سکن کے اوپر رف لیئرز ہوں گی مساموں کے اوپر جو ہے خردرہت ہوگی اس کو یہ ریموو کرے گا اور فلیٹ کرے گا آپ اس کو یوں چلائیں گے اس اس طرح پکڑ کے اس کا موہ اوپر کو رکھ کے اس طرح سے ایسے ایسے کریں گے تھوڑی تھوڑی جگہ میں اس کو چلائیں گے اور ایسے اس کو چلائیں گے کہ یہ آپ کی وائٹ اٹس اور بلیک اٹس کو ریموو کر دیں اس کو تھوڑا سا آپ پریشر بھی دے سکتے ہیں جب آپ کا بائٹ یا بلیک اٹس نہ نکل رہا ہوتا آپ اس کو پریشر دیں گے اور اس کے اندر سے مطلب جب آپ اس کو چلا رہے ہوتے ہیں تو اس کے جو وارٹر ہے اس کے ساتھ بلنگ کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ یہ وارٹر کے ساتھ سکن کو نرم کرتے ہوئے اس میں سے بلیک اینڈ وائٹ ہیٹس ریموو کرتی جاتی ہے یہ آپ کی سکن کو پیل کرتا ہے سکن کے اندر سے وائٹ اینڈ بلیک ہیٹس کو ریموو کرتا ہے سکن کی ملک چل ختم کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہم عام طور پر عام فیشل سے نہیں ختم کر سکتے اس کو ختم کرتا ہی کرتا ہے لیکن سکن کے اندر سے جو ہماری ٹیشوز ان کو بھی ساتھ ہی ساتھ روپیئر کرتا ہے ایک سائٹ سے تو آپ نے اس سے بلیک اینڈ وائٹ ہیٹس نکال لیا لیکن آپ دوسری سائٹ پہ جب آپ ایک طرف سے بلیک اینڈ وائٹ ہیٹس رموو کر لیں تو پھر آپ اس کی دوسری سائٹ کو یوز کریں فلیٹ کرنے کے لیے جو آپ نے پورز کو کھولا ہے پورز کے اندر سرا ہو گئے ہیں آپ کے وائٹ اینڈ بلیک ہیڈ نکلنے سے ان کو آپ دوسری سائٹ سے فلیٹ کریں تاکہ آپ کی سکن دوبارہ سے نیٹ ہو جائے پریس ہو جائے اور پورز جگہ پہ واپس چلے جائیں جو میں الفاظ یوز کر رہی ہوں شاید یہ پروفیشنل نہ ہو لیکن میں سمجھانے کے لیے مسائل دے رہی جو نہ نکلیں تو آپ پہ اپنی بلاک پین بھی مینویل آپ اس کو یوز کر کے سکن کو نیٹ کر سکتے اس کے بعد آپ اس کے اوپر ٹونر لگائیں یا مشین کے ساتھ سیرم ملے ہوئے وہ لگائیں ٹھیک ہے اس کو یوز کرنے سے پہلے آم طور پر واٹر ہی استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ جیل استعمال کریں گے تو یہ جیل سے بھر جائے گی اور جہاں جہاں سے وائٹ اور بلیک نکلیں گے جیل اس کے اندر چری جائے گی کیونکہ مشین کے ساتھ جیل ملتی ہے الٹرا ساؤنڈ والی مشین والی جیل ملتی ہے اور عام طور پر اگر آپ کسی سلون وغیرہ کے لیے وہ اس ٹول کے بعد یہ جو ٹول ہے اس کو کہتے ہیں آئس ہمبر یہ بالکل جیسے آئس کیوب نہیں ہوتی فریس سے آئس کیوب نکال لیں تو یہ اس طرح سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے یہ آپ اگر اس کے ساتھ آپ نے سکرابر یوز کیا ہے اور اس کے ساتھ کلائنٹ کی سکن ریڈ ہوگی ہے یا اس کے اوپر رائش نظر آ رہے ہیں تو آپ اس کے بعد اس کو استعمال کریں گے اور آپ اس طرح سے استعمال کریں گے آن کر کے تھنڈا کرنے کے بعد آن کر کے تھنڈا کرنے کے بعد آپ اس کو یوں استعمال کریں گے رکھیں جیسے آئس کیوب کرنے سے ختم ہو جاتی ہے تو یہ آئس کرتا ہے بھی یہ بلکل ہی جیسے آئس کیوب ہوتی اس طرح یہ اتنا تھنڈا ہو جاتا ہے کہ برف کی طرح بن جاتا ہے تو یہ آپ بھی ٹول بار بار استعمال کر سکتے ہیں ہر ریڈ ریڈ ایلٹرا ساونڈ ہینڈل اہم اور خاص ٹول ہے یہ ریڈیو فرکونسی ہینڈل ہے اس کو آر ایف ہینڈل بولا جاتا ہے یہ جو ہینڈل ہے جی یہ آپ کا ایسے چلے گا ایسے مساج کی طرح ایسے ایسے اس کو سرکل میں بھی چلا سکتے ہیں اس کو یوں بھی چلا سکتے ہیں یہ یہ کرے گا آپ ایسے چلائیں گے تو کام کرے گا اور ایسے چلائیں گے تو کام نہیں کرے گا یہ ہر طرح سے کام کرے گا لیکن اس کے دونوں ٹول یوں ساتھ رکھنے ضروری ہیں ایک کو اٹھائیں گے تو ورک نہیں ہوگا دونوں کو برابر رکھیں گے تو یہ ٹول آپ کا کام کرے گا اور یہ کیا کرے گا یہ مسامحہ کو کھول کر ان کے اندر جو آپ کی ڈیمیج ہوئی ہے جو آپ کے ٹیشوز پتلے ہو گئے ہیں ٹیشوز پھٹے ہوئے ہیں اور جو آپ کی چھوٹی باریک بلڈ ویسلز ہیں یعنی خون جو خون فرام کرنے والی ناڑے ہیں ان کو رپیئر کرے گا ٹیشوز کو رپیئر کرے گا الاسٹی سٹی کو رپیئر کرے گا جب ٹیشوز کو رپیئر کرے گا تو سکن لفٹ ہو جائے گی یعنی لٹکی ہوئی سکن کو لفٹ کرتا ہے یہ لفٹنگ کا کام کرتا ہے یہ آپ نشان داگ دبوں کو لائٹ کرتا ہے پیگمنٹ کو کم کرتا ہے اور آپ کی سکن کو تاکہ دیتا ہے ساری رپیئر کرنے والا ٹول یہ ہے جو سب سے زیادہ آپ کی سکن کو پیر کرتا ہے اس کو کم 15 منٹ تک بھی آپ اس کو کلائن کے فیس پر اپلائی کر سکتے ہیں یہ بھی تھوڑا وام اپ ہو جاتا ہے اور اس کے اندر سے تھوڑا ارث نکلتا ہے تو آپ نے اس کو بھی جو ہے وہ ریگولر پی کر کے اس کی بھی پی 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 لگانی ہے تو آپ سکتے سکتے کہ آپ کو فیل تو نہیں ہو رہی ہے اور اس کے نیچے کر رہے تو مساج کریم لگا لیں یا کوئی موسٹرائزر لگا لیں دیکھیں یہ چیزیں آپ پڑ کر دی کہ آپ اس مشین کو کیسے کر دی ہیں کیونکہ ہر ٹول کی خاصیت تو میں نے آپ کے سامنے بہت اچھے سیکسپلین کر دیا ہر ٹول کیا کر تیک ہے تو یہ جو اگر سلو چلائیں گے تو اس میں جو ارث چپتا ہے یا اس کو کرنٹ کہتے ہیں عام طور پلو تو یہ ارث ہے یہ تھوڑا تھوڑا لگتا ہے اگر سلو چلائیں گے اور پاور زیادہ رکھیں گے تو زیادہ لگے اس لئے اس کو تھوڑا تیز چلائیں تھوڑا تیز چلائیں اور اس کی پاور اس کی جو بلڈ سرکولیشن اس کو تیز کرتا ہے اور یہ مساق کام کرتا ہے اب میں آپ بتاتی ہوں کہ ہم ایک فیشل میں کرتے ہیں مساج پھر مساج پھر آفٹر مساج پھر مساج 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 یہ ہمارا ماسک ہو گیا یہ ہماری سکن کے ٹیشوز کو رپیئر کر رہے ہیں اس کے بعد ہم لائٹ ماسک اپلائی کریں گے یہ کیا کرتا ہے اور یہ سیرم کیا ہم ٹونر یا سیرم ہاتھ کے ساتھ اپلائی نہیں کر سکتے ہم ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ ہمارے پاس فیلر جس کو ہم نے وائٹامین ای کے سیرم کے ساتھ فیل کیا ہوا ہے میں آپ کو اپنی بات بتاتی ہوں کہ میں سیرم کو اسی میں فیل کر کے یوز کرنا پسند کروں گی میں اس کی بوٹل میں پانی رکھتی ہوں کیونکہ بوٹل کے ذریعے سیرم بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے خراب ہوتا ہے زائے ہو جاتا ہے اس کے اندر یہاں پر جو پامپ لگا ہوا ہے جو سپری گن ہے یہ سپری گن اتنی باریک گرینز میں آپ کے پاس پانی دیتی ہے کہ وہ پانی فیس سے نیچے نہیں گرتا جب ہم ہاتھ سے کوئی بھی چیز پانی اپلائی کرتے ہیں تو وہ فیس سے نیچے سلپ ہو رہا ہوتا ہے یہ اتنا باریک سپری کرتا ہے کہ وہ سکن کے اندر تک جذب ہو کے سکن کو روپیئر کرتا ہے اور اندر تک پہنچ جاتا ہے جبکہ ہم ہاتھوں سے لگا رہے ہوتے ہیں تو کوئی بھی چیز جو ہم ہاتھوں سے لگاتے ہیں وہ سکن کے اندر تک نہیں پراؤپرلی پہنچ سکتا ہے یہ اتنا باریک ہے کہ یہ جو پورز ہوتے ہیں ان کے اندر تک جا کے مساموں تک اندر تک اپیڈرمس کی پوری لیئر تک اندر تک جاتا ہے ٹھیک ہے اپیڈرمس کے اندر تک جاتا ہے سیلز کو جا کے جو ہے وہ جو بھی آپ نے ایسٹ یا سیرم یوز کیا ہے یہ اس کو اندر تک پہنچائے گا اور اس کا اثر ڈبل ہو جائے گا اور یہ اس لیے یوز ہوتا ہے یہ صرف اس کا یہی کام ہے کہ یہ سپری کرتا ہے اور اس کے سپری کے ساتھ جو ہے وہ کوئی بھی پراؤڈک پتلی والی مائلڈ آپ کی پوری سکن کے جو لیئرز ہیں ڈیڈ لیئرز ہیں ان کے اندر تک جا کے ورک کرتی ہیں یہ تو ہو گیا کہ آپ نے یہ ٹولز کو سمجھ لیا ابھی ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ سیرمس ملے ہیں یہ سیرمس ملے ہیں اے بی اور سی ٹھیک ہے یہ ایسٹ ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ میں ایک الگ سے ویڈیو بناوں گی اور کمپلیٹ اس کے بارے میں بتاؤں گی کہ کتنے قسم کے ایسٹ ہیں یہ صرف یہ ہی ایسٹ نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ اس میں آپ کو پیگمنٹ ہے یہ آپ کو ایکنی کے لیے جن کی سکن پر جمز ہوتے ہیں یہ سیرم اے میں جو ہے یہ سیلسلک ایسٹ ہے اور یہ سیرم بی جو ہے یہ وائٹامین یہ باہر ایسٹ ہوتا ہے تو ابھی یہ کہ میں نے یہاں پہ اپنی مشین میں بھی اس کو ڈاؤن کیجئے گا یہ دکھیں میں نے اپنی یہاں پہ جو ملک رکھی ہوئے ہیں یہ بھی میں واتر ہی اے میں ڈالتی ہوں کیونکہ ایک ہی ٹول ہے آپ کا جو آپ کا ویکیوم پین ہے صرف یہ ہی آپ کا یہ کھینچتا ہے آپ نے بار بار مشین کو یوز کرنا تو مشین کے یہ جو بٹنز ہیں یہ خراب بنے کا خدشہ ہوتا ہے تو اس میں پانی رکھا ہوا ہے ایک تو یہ گندہ نہیں ہوگا اور دوسرا یہ کہ یہ آپ نے جو اس کے پیچھے بوٹلز ہے جہاں پر یہ جمع ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ گندہ پانی جہاں پر جمع ہوتا ہے اس کو آپ نے نکال کر ضرور ساف کرنا ہوتا ہے ویکیوم پین جو کھینچتا ہے وہ اس میں آتا ہے پیچھے وائلی بوٹلز میں تو اس کے بعد سب سے اینڈ پر ہم لوگوں نے یہ ماسک جو ہے یہ سلیکٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کی اس کی پاورز کو آپ نے فل کرنا ہوتا ہے اور اس کی کلرز چینج ہوتے ہیں ٹھیک ہے لائٹ ڈ 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 ہوتے ہیں جو بھی آپ کو کلر چاہیے ہو یا آپ کو ملٹی چاہیے ہو کلرز آپ اس پہ آکر سلیکٹ کر سکتے ہیں باقی کون سا کلر کیا کام کرتا ہے یہ میں ابھی آپ لوگ کو بتاتی ہوں یہاں پہ ہم لوگوں نے جو بیگراؤنڈ اس کا دیا ہوا ہے یہاں پہ ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ کون سا کلر کیا کام کرتا ہے یہ پیچھے کریے یہ دیکھئے یہاں پر مکمل اس کی جو ہے ڈیٹیل دی گئی ہے کہ کون سا جو کلر ہے یہ کیا کام کرتا ہے آپ انٹرنیٹ کو بھی اس کے لیے یوز کر سکتے ہیں گوگل سے آپ نکال سکتے ہیں کہ کون سا اس کا کلر ماسک کا کیا کام کرتا ہے اور اس کو کم از کم آپ جو ہے ماسک کو کم از کم پندرہ منٹ تک سکن پر لگا کے رکھیں گے اور یہ اصل میں یہ کافی زیادہ وزنی ہے اس کا ویٹ کافی زیادہ ہے تو آپ اگر اس کے نیچے جو ہے وہ ماسک لگانے سے پہلے آپ اس کے نیچے وہ ٹیبلٹ ماسک ملتا ہے یا کلاث ماسک ملتا ہے اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو پھر آپ کوئی بھی ویٹ ٹیشوز جو ہوتے ہیں ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ویٹ ٹیشوز کو استعمال کر سکتے ہیں اور یہ رہی ہماری آج کی ہائیڈرا فیشل کے ٹولز کی مکمل ڈیٹیل اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پریکٹیکل کے ساتھ میں یہ ویڈیو بناوں گی تاکہ ڈیٹیل سے آپ کو سمجھا سکوں اور آپ کے سامنے ریزلٹ لا سکوں کہ کس طرح سے ہمارا بہت بہترین ریزلٹ آئے گا اور آپ کو یہاں پر پریکٹیکلی سامنے نظر آئے گا کہ کس طرح سے یہ سکن رپیئر کرتا ہے اور دوسری بات یہ ہے ایک خاص چیز جو میں آپ لوگ آپ لوگوں کو بتانا بھول گئی تھی کہ یہ جو آپ کی سارے ٹولز ہیں ان سب ٹولز میں یہ جو ٹول ہے یہ ایکنی ایکنی کے لیے بیسٹ ہے یہ ایکنی کی جمز ہوتے ہیں ان کو کل کر کے سکن کو رپیئر کر کے پولز کو کلوز کر دیتا ہے باقی بھی سارے ٹولز جو ہیں اچھی طرح سے سکن کو ساف کرتے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایکنی سکن جو ہے اس کے سکن کے نیچے جو سیبم ہوتا ہے وہ موبلائل سے بھی زیادہ تھک ہوتا ہے تو اس لیے ایکنی سکن کو ساف کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تو یہ اچھے طریقے سے ساف کرتا ہے جس سے ایکنی کے بننے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں اور سکن کو رپیئر کرتا ہے سکن میں پیگمنٹ سکن کی پیگمنٹیشن ختم کرتا ہے سکن کی الاسٹیسٹی بڑھاتا ہے اور سکن کی جو نیچرل آئل ہے اس کو طاقت دیتا ہے سکن ٹیکسچر کو بہتر کرتا ہے سکن کی الاسٹیسٹی بڑھاتا ہے تو سکن جو ہے وہ اس کی فائن لائنز بھی ختم ہو جاتی ہیں اور سکن ٹائٹ ہو جاتی ہے اگر کوئی بھی کلائنٹ ریگولر اسفیشل کو کرائے تو وہ کلائنٹ کی کم از کم ایج جو ہے وہ دس سے بارہ سال پندرہ سال پیچھے جا سکتی ہے تو آپ ایزا ٹریٹمنٹ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اور ایزا فیشل بھی کلائنٹ کو دے سکتے ہیں تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اگر آپ کو پسند آئے میری ویڈیو تو آپ اگلی ویڈیو ضرور دیکھئے گا جزاک اللہ